روس اور یکرین کے بیچھڑی جنگ کو چالیس دن سے زیادہ ہو گئے لیکن روسی سینہ کو اس جنگ میں کوئی بڑی کامیامی اب تک نہیں ملی کیونکہ یکرین کے سینک ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور روس کی سینہ کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں یہی نہیں یکرین نے دعویٰ کیا کہ کئی بار ان کے حملوں میں روس کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے یکرین کی طرف سے روسی سینکوں پر اسی طرح کا ایک حملہ روکٹ سے کیا گیا حالانکہ یہ حملہ کس علاقے میں کیا گیا اس کی جانکاری نہیں دی گئی لیکن یکرین کی سینہ کی طرف سے اس کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا ویڈیو میں یکرین کے سینک ملٹپل روکٹ لانچر کی مدد سے روسی سینہ پر حملہ کرتے نظر آئے اس سے پہلے یکرین کے سینکوں نے اس جگہ کو چنا جہاں سے انہیں حملے کو انجام دینا تھا اس کے بعد روکٹ لانچر کو ایک بڑے میدان کے بیچ لے جائے گیا وہاں پہلے ایک سینک نے اس بات کا پتہ لگایا کہ کس دشا میں نشانہ لگانا ہے اور ٹارگٹ کتنی دوری پر ہے جیسے ہی ٹارگٹ سیٹ ہوا ملٹپل روکٹ لانچر کو حملے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا گیا اس دوران دور کھڑا ایک دوسرا سینک لگاتار نردیش دیتا رہا ایک بار پورا سسٹم فٹ ہو جانے کے بعد جیسے ہی فائر کا بٹن دبا ایک کے بعد ایک کئی روکٹ ٹارگٹ کو ختم کرنے کے لیے چل دیئے یوکرین کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے حملے میں بڑی سنخیہ میں روسی سینہ کے ہتھیار تباہ ہو گئے جبکہ کئی سینک بھی مارے گئے ادھر یوکرین نے روس کے ایک ٹینک کو بم سے اڑھانے کا دعویٰ کیا جس کا ویڈیو بھی یوکرین کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں دکھا کہ ایک سنسان علاقے میں کھڑا وہ ٹینک پلک جھپکتے ہی تباہ ہو گیا ٹینک پر بم گرتے ہی وہاں تیز دھماکہ ہوا جس کے بعد اس کے پرخچے اڑھ کر چاروں طرف پھیل گئے وہیں دھوئے کا غبار آسپاس پھیلتا ہوا نظر آیا حالانکہ یہ پتا نہیں چل پایا کہ یہ ویڈیو کس علاقے کا ہے لیکن حال کے دنوں میں یوکرین نے کئی ایسے ویڈیو جاری کر روسی سینہ کے ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا وہیں لہانسک شہر میں یوکرین کی فوج نے ایک روسی ٹینک کو تباہ کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی اس کی اور سے جاری کیا گیا جس میں یوکرین کے سینکوں کی اور مسائل داگنے کے بعد روسی سینہ کا ایک ٹینک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹتا دکھائی دیا بتایا گیا کہ اس ٹینک کو اپنے علاقے کی اور آتا دیکھ وہاں پہلے سے تینات یوکرین کی سینہ کے جوانوں نے اس کی گھیرہ بندی کر لی اس کے بعد اس پر سٹیک نشانہ ساد کر مسائل داگی گئی جیسے ہی جلتی ہوئی مسائل اس ٹینک سے ٹکرائی وہاں ایک تیز دھماکہ ہوا ایک ایسا زوردار دھماکہ جس نے آس پاس کے علاقے کو تھررا دیا اس کے بعد روسی ٹینک سے آگ کی لپٹیں اڑتی دکھائی دی یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس مسائل اٹیک میں روس کی سینہ کا وہ ٹینک پوری طرح برباد ہو گیا اور ایک بار پھر کادیرف نے اپنے بہت خاص لڑاکے کا ویڈیو جاری کیا بتایا گیا کہ کادیرف کا یہ خونخار لڑاکہ سلطان راشیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یوکرین کے ساتھ جنگ کے پہلے دن سے ہی وہاں لڑ رہا ہے سلطان راشیو کو چچنیا میں پہلوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سلطان کے ایک اشارے پر اس کی ٹکڑی میں شامل چچن لڑاکے کسی بھی علاقے میں قتلے آم مچا دیتے ہیں بتایا گیا کہ کادیرف نے سلطان راشیو کا یہ ویڈیو اس کے جن دن کے موقع پر جاری کیا اور اس میں جم کر اس کی تعریف کی انہوں نے سلطان راشیو کو بہت خطرناک اور جنگ میں ماہر لڑاکا بتایا کادیرف کی طرف سے جاری ویڈیو میں وہ چچن لڑاکوں کی ایک ٹکڑی کی اگوائی کرتا بھی نظر آیا اُدھر ڈونسک شہر میں روس کے سمرتن والے ودروہیوں نے یوکرین کی سینہ کو کڑی چنواتی دی جنگ کی شروعات میں ہی اس شہر کو روس نے الگ دیش کی مانتہ دے دی تھی جس کے بعد سہی یوکرین کی سینہ اپنے علاقے کو بچانے میں جھٹی ہے لیکن روس کے سمرتن والے ودروہیوں نے ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے وہ بنا رکے دن بھر یوکرین کی سینہ کو نشانہ بنا رہے ہیں وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویر میں دکھا کہ ودروہیوں نے اپنے دشمن پر ایک کے بعد ایک کئی مسائل برسائیں یہی نہیں انہوں نے یوکرین کے سینکوں کو ٹارگٹ کر کئی موٹار بھی دا گئے اس علاقے میں ودروہیوں نے کئی بنکر بھی بنا رکھے ہیں تاکہ یوکرین کے حملوں سے وہ اپنی جان بچا سکیں حالانکہ دونوں طرف سے جاری اس بھیشن بمباری کی وجہ سے دونیس کے کئی علاقے پوری طرح برباد ہو چکے ہیں وہیں یوکرین میں روس کے جنگی جہاز بڑے پیمانے پر تباہی مچا رہے ہیں روس کے سکھوئی 34 کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں سکھوئی شولے برساتا ہوا آگے بڑھتا دکھا اور دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو پوروی یوکرین کے دونیسک پرانت کا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو یوکرین سے ہی کسی نے انٹرنیٹ پر ڈالا جو تھوڑی ہی دیر میں وائرل ہو گیا سکھوئی 34 آگ برساتا ہوا آگے بڑھتا ہوا دکھنے لگا ویڈیو کچھ سیکنڈ کہیئے شولے برسانے کے بعد سکھوئی آگے بڑھ گیا لیکن ویڈیو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے یہ ویڈیو کسی نے اپنے گھر کی بالکرین سے ہی ریکارڈ کیا مطلب صاف ہے کہ روس کے فائٹر جیٹ یوکرین میں بہت کم اوچائی پر اوڈان بھر رہے ہیں سکھوئی 34 روس کا اب تک کا سب سے آدھونک اور سب سے نیا فائٹر جیٹ ہے آگ کے جو شولے چھوڑتا ہوا سکھوئی دکھا جس کا مقصد دشمن کی مسائل کو چکبہ دینا ہوتا ہے فائٹر جیٹ اڑا رہے پائلٹ کو جیسے ہی بھنک بھی لگتی ہے کہ کوئی مسائل اس کے جیٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے وہ ترن تھرمل فلیر ہوا میں چھوڑ دیتا ہے یہ آگ کے شولے مسائل کو بھٹکا سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی مسائل عام طور پر گرمی کی طرف جاتی ہے اور اسی کا پیچھا کرتی ہے جیسے ہی بہت اوچے تاپان والی ترنگیں فائٹر جیٹ سے نکلتی ہیں مسائل فائٹر جیٹ کی جگہ ان ترنگوں کے پیچھے جانے لگتی ہے اور فائٹر بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سکھوئی 34 کا ویڈیو سامنے آیا اس میں خاص طور پر مسائل کے حملوں کو ناکام کرنے کی کشمتہ ہے سکھوئی 34 فائٹر جیٹ کی قیمت 36 ملین ڈالر یعنی بھارتی روپیوں میں قریب پونے 300 کروڑ بتائی جاتی ہے یوکرین میں چل رہی جنگ میں روس کے فائٹر جیٹ کا سامنا دنیا کے سب سے مضبوط ائر ڈیفنس سسٹم سے بھی ہو رہا ہے ان میں سوویت سنگ کے دور میں روس کا ہی بنایا ہوا اس 300 مسائل سسٹم بھی شامل ہے اس کے علاوہ جیولن، سٹرنگرز اور سٹار سٹریک جیسی مسائلیں بھی یوکرین کے پاس الگ الگ ملکوں سے پہنچ چکی ہیں جن کے نشانے پر روس کے جنگی جہاز ہیں ان مسائلوں سے روس کو خطرہ زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یوکرین کے آپریشن کے لیے اس کے فائٹر جیٹ کافی کم اوچائی پر انان بھرنے کے لیے مجبور ہے اسی لیے روس سکھوئی 34 کا بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے تاکہ مسائلوں سے بچتے ہوئے اپنے نشانے پر سٹیک حملے کر سکے ادھر روس کی لگاتار بمباری سے یوکرین کے کئی شہروں میں دہشت بڑھ گئی جس کی ایک تصویر لہانسک سے بھی سامنے آئی جہاں کا ایک رہائشی علاقہ ایک کے بعد ایک ہوئے دو زبردست دھماکوں کی وجہ سے تھرہ اٹھا دھماکوں کے بعد وہاں دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا دھوئے کا ببندر اٹھا اور اس سے نکلنے والے کالے دھوئے کے غبار نے پورے علاقے کو ڈھک لیا بتایا گیا کہ روسی سینہ نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا جس سے ٹھیک پہلے وہاں کی گلی میں کچھ لوگ چہل قدمی کرتے نظر آئے اور بم گرنے کی بھنک لگتے ہی ان لوگوں نے جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیا ایک شخص تو اپنی سائیکل کو گرا کر وہیں زمین پر لیٹ گیا اس سے پہلے کی وہ لوگ وہاں دکھ رہے ایک مکان کے اندر گھس پاتے ایک زوردار دھماکہ ہو گیا جس کے بعد موقع ملتے ہی ان لوگوں نے بم سے بچنے کے لیے مکان کے اندر پنہا لے لی اس دوران وہاں ایک اور دھماکہ ہو گیا بتا گیا کہ آس پاس کی کئی مارتوں کو ان دماغکوں کی وجہ سے بھاری نقصان پہنچا اس بھی جروز کی بھاری بھرکم سینہ سے لڑ رہے یوکرین نے ایک بار پھر نیٹو دیشوں سے ہتھیار مانگے زیلنسکی نے یہ پہلی بار نہیں کیا چوبیس فروری کے بعد سے وہ لگتار نیٹو دیشوں کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے وہی کیا جنگ کے بیچ یوکرین کے ودیش منتری دمیترو کولیبا بیلجیم کی راجدھانی برسلز پہنچے جہاں نیٹو دیشوں کے ودیش منتریوں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی جس کے بعد انہوں نے دو ٹوک کہا کہ اس سمائے یوکرین کو جو تین چیزیں چاہیے وہ ہیں ہتھیار ہتھیار اور صرف ہتھیار امریکہ اور یورپ کے دیشوں سے یوکرین کو لگتار مدد مل رہی ہے لیکن یوکرین کے ودیش منتری کی بات سن کر لگا کہ وہ مدد اونٹ کے موں میں جیرے جتنی ہیں مطلب یہ کہ روس کے ہتھیاروں کے سامنے یوکرین کے ہتھیار ویسے ہی ہیں جیسے ہاتھی کے سامنے چیٹی یہی وجہ رہی کہ دمیترو نے نیٹو دیشوں کے سامنے ساف ساف بولا کہ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے اتنے لوگوں کی جان بچے گی زیلنسکی اس سے پہلے بھی ہتھیاروں کے لیے نیٹو دیشوں کے آگے جھولی پھیلا چکے ہیں وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بیچ بیچ میں نیٹو دیشوں کو یہ کہہ کر لطاڑا تھا کہ وہ روس سے ڈرتے ہیں کیونکہ یوکرین جنگ کی جڑ ہی نیٹو ہے جس میں شامل ہونے کے لالچ میں زیلنسکی نے پتن جیسے طاقتور انسان سے جھگڑا مول لے لیا اور یوکرین ید کی آگ میں جل اٹھا چوبیس فروری کو جب پتن نے یوکرین پر آسمان سے آگ برسانی شروع کی تھی تو نہ امریکہ نے اور نہ ہی نیٹو دیشوں میں کسی نے اپنی سینہ بھیجی تھی اور تب سے اب تک یوکرین کے سینے خود ہی روس کی سینہ سے لڑ رہے ہیں زیلنسکی کی زبان یہ کہہ کہہ کر چھل گئی کی پششمی دیش یوکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرتے ہیں لیکن بائیڈن اور نیٹو کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی جس کے بعد یوکرین نے اپنی رڑنیتی تھوڑی بدل دی اور اب وہ دوسرے دیشوں سے یہ کہہ کر ہتھیار مانگ رہا ہے ان سے وہ شانتی کی ستھاپنا کرے گا لیکن نیٹو دیشوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا وشف یدھ یا یوں کہے کہ پرمانو یدھ کی آشنکہ سے سہمیں نیٹو نے ایک بار پھر سیف گیم کھیلا کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے ویدیش منتری نے خاص طور پر جرمنی سے مدد مانگی انہوں نے جرمنی سے کہا کہ وہ یوکرین کو ہتھیار دینے کے کام میں تیزی لائے کیونکہ برلین کے پاس تو وقت ہی وقت ہے لیکن کیو کے پاس نہیں مانا جا رہا ہے کہ یوکرین نے خاص طور پر جرمنی کا نام اس لیے لیا کیونکہ اس نے سنکیت دیئے تھی کہ وہ روس کے ساتھ سمبند بنائے رکھنے کے پکش میں ہیں اور کہا جا رہا ہے اس بات میں اس کا ساتھ فرانس اور ترکی بھی دے رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ روس کے مددے پر نیٹو دیش دو حصوں میں بڑھ چکے ہیں جن میں ایک طرف ہے یوکرین کے پڑوسی دیش پولنڈ اور بالٹک دیش جو چاہتے ہیں کہ روس سے ہر طرح کا سمپر ختم کر دیا جائے اور پوتین کو ان کے گھٹنوں پر لائے جائے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جرمنی ایسا نہیں کرنا چاہتا مانا جا رہا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جرمنی کو 55% نیچرل گیز روس سے ملتی ہے اس کے علاوہ اسے 35% کچھا تیل اور 45% کوئلا بھی روس سے ہی ملتا ہے خبر ہے کہ جرمنی کے علاوہ فرانس اور ترکی بھی روس سے لندین کرتے رہنے کے پکش میں وہیں بڑھن نے دعویٰ کیا کہ اگر یوکرین کو صحیح ہتھیار ملے تو وہ روس کی سینہ کو پچھار سکتا ہے بڑھن کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب یوکرین کے ودیش منتری نے نیٹو دیشوں سے کیول اور کیول ہتھیار مانگے اور اپنی سینہ اور دیش کے ناغرکوں کی پیٹ تھپ 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 آئے انہوں نے دنیا کے سامنے شان سے کہا کہ یوکرین کی آرمی اور لوگوں نے دکھا دیا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے کیول یوکرین کے ودیش منتری ہی نہیں بلکہ بڑھن نے بھی وہاں کی سینہ کی وابوائی کی اس نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا کہ اگر یوکرین کو صحیح ہتھیار ملے تو وہ روس کی سینہ کا گھمن توڑ سکتا ہے مطلب یہ کہ برٹن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہتھیار ملتے ہی یوکرین کی سینہ روس کے سینکوں کو ان کی نانی یاد دلا دے گی خبر ہے کہ برٹن کے خفیہ ویبھاگ نے کہا کہ لمبے ید کی وجہ سے روس کے سینک تھک چکے ہیں جبکہ یوکرین کی سینہ کا جوش ہائی ہے اور ان کی مدد کرنے کا یہ صحیح وقت ہے دراصل روس کی طاقتور سینہ کا سامنا جس طرح ہے یوکرین کے سینکوں نے کیا اس سے پوری دنیا میں یوکرین کے سینکوں کی تاریف ہو رہی ہے ویسے یہ بات کسی سے نئی چپی کہ یوکرین اب تک اس جنگ میں اس لیے کھڑا ہے کیونکہ پشمی دیشوں سے اسے ہتھیار ملتے رہے لیکن جیسے جیسے دن بیٹے ہتھیاروں کی ضرورت بڑھتی گئی کہا جا رہا ہے کہ برٹن نے اسی لیے یوکرین کو زیادہ طاقتور ہتھیار دینے کی امائت کی زیلنسکی نے بھی پشمی دیشوں سے ایسی ہپیل کی تھی اور دلیل دی تھی کہ پتن کی سینکوں کی یوکرین کے پوروی حصے کو اس سے الگ کرنے کی چال چل رہی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ روس کی آرمی لوہانس کو ڈونیس کی اور بڑھ رہی ہے جسے روکنے کے لیے انہیں پشمی دیشوں کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے بچہ نرسنہار کے بعد یوکرین نے بار بار یہ کہا کہ روس کی سینکوں کی دوسرے شہروں میں بھی موت کا ویسا ہی کھیل کھیلنا چاہتی زیلنسکی کے لہانس کو ڈونیس سے جڑے بیان کو اسی سے جڑ کر دیکھا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہاں بھی لوگوں کا وہی حال نہ ہو کہا جا رہا ہے کہ روس نے یوکرین میں اپنی پلاننگ تھوڑی بدلی ہے اور اب اس کا پورا فوکس پوروی علاقے پر ہے خود زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ روس یوکرین کے لہانس کو ڈونیس کے علاقے پر نئے سرے سے حملے کی تیاری کر رہا ہے پوروی یوکرین میں روس کی بھاشا بولنے والوں کی آبادی زیادہ ہے اور وہاں روس کے سمرتھک الگاو وادی برسوں سے یوکرین کا ویروت کرتے رہے ہیں خبرے کی اس ویدرو کی وجہ سے دوہزار چودہ کے بعد سے وہاں قریب چودہ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خبرے کی اسی لیے پوتن کی سینہ کا دھیان اس علاقے پر ہے لیکن حملے سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا بریک لے سکتی ہے اور ہتھیاروں اور سینہ کو پھر ایک جھوٹ کر کے آگے بڑھ سکتی ہے پششوی دیش کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں کیونکہ یوکرین میں جنگ لڑ رہے قریب ایک تہائی سینک آگے گی جنگ لڑنے کی حالت میں نہیں ہے اس بھی جنگ میں روس کے خلاف کھڑا امریکہ یوکرین کے سینکوں کو خطرناک آتمگھاتی ڈرون اڑانے کی ٹریننگ دے گا سوچ بلیڈ ڈرون نام کے یہ وہ ڈرون ہے جنہیں امریکہ نے یوکرین کو دیا ہے اور اب امریکہ اس کے سینکوں کو اس خطرناک ڈرون کو اڑانا بھی سکھائے گا امریکہ کے رکشہ منترالے پینتگون کے پروکتہ جان کربی کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے سے ہی یوکرین کے کچھ سینک امریکہ میں ہیں اور انہی سینکوں کو سوچ بلیڈ ڈرون اڑانے کی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ یوکرین جا کر وہ وہاں کے سینکوں کو اسے اڑانا سکھا پائیں کیونکہ بہت آدھونک یہ ڈرون ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کیے جاتے ہیں جس کے لیے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور امریکہ نے ایسا ہی ایسے ہی سو ڈرون یوکرین کی مدد کی لیے وہاں بھیجے ہیں اس ڈرون کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میلوں دور سے دشمن کے ٹینکوں اور توپ خانوں کو پہچان سکتا ہے اور پلک جھپکتے ہی دشمن کے بڑے بڑے ٹینکوں کو سواہا کر سکتا ہے سوچ بلیڈ ڈرون ایک روبوٹک سمارٹ بم ہے جسے کامی کازے ڈرون بھی کہتے ہیں کامی کازے کا مطلب ہوتا ہے آتم گھاتی اسی لیے اس کا استعمال صرف ایک بار ہوتا ہے یہ پہلے ڈرون کی طرح ہوا میں اڑ کر اپنا ٹاگٹ ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان پر گر کر انہیں تباہ کر دیتے ہیں مطلب اگر اسے بم اور ڈرون کا کامبینیشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا مطلب اگر اسے باید